آج مائے ربیو ثانی کی گیارہ تاریخ ہیں اور رات آپ ہماری اس محفل پاک میں میں اکثر و بیشتر افراد شامل تھے اکثر و بیشتر مساجد میں کل بڑی گیارمی شریف کا ختم پاک منعقد ہوا اور یہ بڑی گیارمی شریف کا ختم پاک حضور پیرانے پیر روشن زمیر محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لا مکانی سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی یاد میں پوری دنیا میں میں بات دلایا جاتا ہے اور قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا اسے کوئی روک نہیں سکے گا اور نہیں یہ رکے گا کیونکہ یہ رب کا اعلان ہے فَجْقُرُونِ اَلْقُرُقُ تو مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کراؤں گا یہ رب چرچے کراتا ہے کہ حضور غوصفاق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں رب کائنات کو یاد کیا اور اب تک اور اب سے لے کر تا قیام قیامت ان کا چرچہ ہوتا رہے گا اس لئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے رب کائنات نے اپنے اس دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک اس دین حق کا چرچہ ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ کا اعلان ہے اللہ اپنے اس دین اسلام کو اس باقی دینوں پہ غلبہ عطا فرمائے گا کافر گرچے سے ناپسند کریں وہ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا مٹ گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھ آتے رہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ دین لے کر مکہ تل مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے اور دس سال کے عرصہ میں اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرمایا کہ کائنات کے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے اپنے آپ کو اقل مند کہلانے والے ان کی اقل حیران رہے گی کہ دس سال کے عرصے میں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے وہ کائنات پہ ایسے چھاگے اپنے کیا بیگانے بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے انسانوں کیا پتھروں میں بھی سرکار کو سجدے کیے درختوں نے حضور کے آگے سر جکا لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین جب اللہ کے محبوب اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس دنیا میں آگئے کہیں امام حسین کی صورت میں اور کہیں حضور بہو سپاک رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں اور یہ بڑھتا رہے گا لوگ اپنے اپنے زمانے میں اس شخص کی مخالفت بھی کرتے ہیں جو اس دین کو عرود بخشنے کی کوشش کرتا ہے عرود تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اسے غلبہ ضرور عطا فرماتا ہے ابھی پچھلے جمعہ کی بات ہی دیکھیں مولانا خادم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو سلام کرنے کے لئے مجبور ہیں اور بیرون ممالک دوسرے ملکوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ ایشیا کا سب سے بڑا جنادہ تھا ڈیڑھ کروڑ بندوں نے ان کی جنازے میں شرکت کی اور جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تمنا یہ تھی کہ شاید اس جنازے کی بجا سے اللہ ہماری بخشش فرما دے اس تمنا سے لوگ آئے تھے میں تو چونکہ خود الحمدلللہ شریک تھا ہم جامعہ نیمیہ سے چلے اسٹیشن سے آگے گاڑییں نہیں جا سکتی تھیں مخلوق کے مخلوق تھی لاری اڈے سے لے کا ردن شادرے تک اور ایدر سے جناب بادشاہی مسجد بھی بری ہوئی چاروں طرف مخلوق خدا ان کے جنازے میں شریک تھے امام نے احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں اسی طرح دین حق تک کی لار ادا کیا لوگ آپ کے اس وقت کی مخالفت کرتے تھے اور آپ نے اس وقت درشاد فرمایا تھا یہ تو پتہ تب چلے گا جب میرا جنازہ اٹھے گئے اور ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ کے جنازوں میں بھی ہزاروں انسان شریف ہوئے تھے جس طرح آج خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں ہزاروں نہیں کروڑوں انسان حاضر ہوئے کئی لاکھوں انسان حاضر ہوئے تو یہ اللہ رکب العالمین اپنے دین کو ہر دمانے میں غلبہ عطا فرماتا ہے اس طرح حضور غصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لا مکانی سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہمارے عرف میں بڑے گیارمی والی پیر صاحب کہا جاتا ہے گیارمی والی پیر آپ اسی وجہ سے مشہور ہیں کہ آپ دن دسمہ ہوتا رات گیارمی ہوتا اللہ کے راہ میں سب کچھ خیرات کر دیتے تھے لنگر باندھتے تھے اور آپ یہ لنگر اس لیے باندھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایل اسلام افضلو یا رسول اللہ اسلام کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے فرمایا اطعام الطعام و تکر السلام علا من عرفتا و لم تعرف ہمارے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں کھانا کھلاتا رہے مسکینوں کو غریبوں کو محتاجوں کو جانتا ہے نہیں جانتا سب کو باندھتا رہے یہ سب سے اعلیٰ نیکی ہے اور دوسری اعلیٰ نیکی سلام کو عام کرنا اب اس سلام سے تو لفظ السلام علیکم بھی ہے کہ آپ جسے جانتے ہی نہیں جانتے اسے سلام کریں اس لیے کہ السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو بندہ ابتدا کرتا ہے اسے اللہ سو نیکی آتا فرماتا ہے ایک دو اور دوسرا اس سلام سے مراد سلامتی امن سکول دوسرے کے لیے بائیچارہ دوسرے کے لیے خیرخائی ایک یہ سلامتی بھی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمائے الدین و نصیحت دین خیرخائی کا نام ہے ہر ایک تبعہ ہر ایک کی بارے بہتری سوچنا اور جو دوسروں کے لیے بہتری سوچتا ہے دوسرے کا بلا کرتا ہے رب اس کا بلا کرتا ہے یہ رب کا اعلان ہے حل جزاؤل اخسان اللہ الاخسان نیکی کا بدلہ نیکی اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کا مقصد ہے بے صدی یہی ہوتا تھا حضرت نوہ علیہ السلام اعلان کا فرماتے ہیں انا لکم ناسخن امین لوگو میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں میں تو تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں میں امین ہوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور یہی وہ اللہ کا پیغام اور یا اللہ مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے اپنا کردار پہلے ٹھیک ہو کوئی کردار پہ انگلی نہ اٹھائے آج مرنہ خادم حسین رزوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور بڑے سے بڑا ان کا مخالف بھی کہتا ہے یار بندے کا کردار بڑا پاک تھا اس بندے نے کبھی کرپشن نہیں کی کبھی مال و دولوں تک اٹھی نہیں کی جب بھی اس سے پوچھا جاتا تھا اتنا مال کا ہاں سے آتا ہے تو کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو بوچائیے دینے والا ہے سچا ہمارا اور ان کو کسی چیز کے کمی بھی نہیں تھی تو بندے کا کردار ٹھیک ہو تو پھر اللہ رب العالم انہوں سے ضرور عزتوں سے نوازتا ہے حضور گوث پاک رضی اللہ خدا رہاں کی پاکیزہ زندگی ان اللہ والوں کی زندگی کے ہم آلات اسی لیے پیچ کرتے ہیں کہ ہماری یہ نوجوان نسل اپنے کردار کو ٹھیک کرے ہم اپنے آپ کو ان پاکیزہ آئینوں کے سمنس دیکھ کر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہمارے اندر جہاں کمزوری ہیں ان کمزوریوں کا ازالہ کریں اور پھر اللہ اس کا انہام کیا عطا فرماتا ہے جو بندہ رزقِ حلال کی تلاش میں رہتا ہے اپنا کردار ٹھیک رکھتا ہے اپنا مال پاک رکھتا ہے اپنا کردار پاک رکھتا ہے اپنی زبان پاک رکھتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں نیک اولاد پیدا فرما دیتا ہے حضور غصفاد رضی اللہ عنہ کے والدین کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں آپ کا سارا خاندان آپ حسنی حسینی سید ہیں والد کی طرف سے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے والد امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں امام زین و نابیدین کی اولاد میں سے اور آپ کی والدہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور عالیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا حضور کا یہ نور سادات کی صورتوں میں ہمیشہ اس امت مسلمہ کی رہبری رحمائی کرتا رہا میں نے آپ کو شاید یاد و گزشتہ جمہورت المبارک کو حضور کے اباؤ اداد کا ذکر کیا تھا حضور کا سارا خاندانی آلہ آپ کے اصول وہ بھی عالی اور آپ کے فرود یعنی آپ کی اولاد پاک وہ بھی عالی سبحان اللہ امام حسین کا کردار دیکھیں تو کائنات میں ان کی مثال نہیں دی جا سکتی امام زین العابدین کو دیکھیں تو کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کو آگ لگ جاتی ہے سارا مکان جلتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت کو نماز سے کیسے ہٹائیں اور آپ کے نماز کے برکت سے باقی لوگ باہر نکل جاتے ہیں آگ خود بھگت 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 جاتی ہے جب نماز سے باہر تشریف لاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو پتا نہیں چلا مکان میں آگ لگ گئی تھی اور لوگ پریشان تھے کہ آپ کیسے بچیں گے میں تم دنیا کی آگ بھجانے کی فکر میں تھے میں تو آخرت کی آگ بھجا رہا تھا اور کردار کا یہ عالم کہ کوفیوں میں سے ان ظالموں میں سے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ حضرت کو بیدردی کے ساتھ قتل کیا ایک آدمی آپ کے پاس آگیا آپ نے اس کی خاطر مدارت کی عزت کی کھانا بینا اس کے سامنے پیش کیا تین دن تک اس کی خدمت کرتے رہے جب وہ جانے لگا جناب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے فرما کیوں کہا آپ نے اتنی میری عزت کی ہے اتنی میری توازوں کی ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں تو ان بند نصیبوں میں شامل تھا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا فرمایا میں نے تو آتے ہی پہچان لیا تھا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ تمہارا کردار ہے یہ مارا کردار ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ان نوریوں سے آگے اللہ رب العالمین نیک اولاد عطا فرماتا ہے غور غصفاد رضی اللہ تعالیوں انہی کی اولاد میں سے حسنی حسینی سید آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ابو صالح آپ کی کل نیت تھی اور موسیٰ آپ کا نام تھا جسرہ ہمارے ہاں یعقوب نام رکھتے ہیں ابراہیم نام رکھتے ہیں اسماعیل نام رکھتے ہیں جسرہ موسیٰ بھی نام ہے اللہ کے پیغمبروں کے نام پہ آپ کا نام اور جنگی دوست کیونکہ آپ حق بات کہنے سے کبھی ڈرتے نہیں تھے مخالف ہوا وقت کا حاکم ہی کیوں نہ ہو سچی بات کہہ دیتے تھے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے تھے اس لئے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا اور آپ کی حق بات کہنے کے متعلق مشہور ہے کہ وقت کا حاکم اس وقت شراب عام تھی اب بھی عام ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی پہ بندیہ نہیں ہیں عیسائیوں کے نام پہ لے کے خود پیتے ہیں اس لئے تو اسمبلی میں بیل انہیں پیش کیا تھا جناب خریدہ بوٹا مسیح ہے اور پیتہ محمد بوٹا ہے محمد بوٹا پیتا ہے اور خریدہ بوٹا مسیح ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو اپنے ہم کی مسلمان کہلانے والے انہیں مخالفت کی تھی نہیں جی ختم نہیں ہونی چاہیے تو اس زمانے میں بھی یہی صورت آل تھی وقت کے حاکم کے مٹکے جا رہے تھے شراب کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد اگرامی کی بات بتانے لگا آپ رہے مٹکے توڑ دیئے انہیں شکایتیوں نے جا کر حاکم وقت کے سامنے شکایت کی انا فلان صاحب نے فلان سید لادے لے ہمارے شراب کے مٹکے توڑ دیئے آپ کو بلایا گیا اور حاکم نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ شراب کے مٹکے کیوں توڑے ہیں میری شراب کو ضائع کیوں کیا ہے ہمارے تمہیں دنیا اور آخرت کی زلط اور رسوائی سے بچانے کے لئے کیونکہ جو شراب پیتا ہے دنیا میں میں زلیل اور رسوہ ہوتا ہے اور آخرت میں میں زلیل اور رسوہ ہوتا ہے حضور نے انشاء فرمایا شرابی کو قیامت کے دن تینہ تلخبال جہنمیوں کے پیپ پلائی جائے گی تیری آخرت کو پیتر کرنے کے لئے میں نے ایسا کیا ہے اس نے بڑے جلال میں آ کر روب میں آ کر حکومت کا روب بھی بڑا ہوتا ہے اقتدار کا آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے فرمایا جس نے تجھے اختیار دیا ہے جس نے تجھے حاکم بنایا ہے مجھے تیرا محتصف بنا دیا ہے تیرا اختصاب کرنے والا بنا دیا ہے اب اس جہاں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے ان ولیوں میں سے ہیں لا يخافونا لعومت العائم کسی مخالفت کی مخالفت سے نہیں ڈرتے سچی بات کیا دیتے ہیں وہ نے کہا حضور آپ آئندہ میری طرف سے بھی آپ محتصف ہیں جہاں غلطی دیکھیں آپ اصلاح فرمائیں فرمایا میرے رب نے مقرر کر دیا ہے تیری طرف سے مجھے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا کردار اتنا عالی اور پھر تقوی اور تحارت کا یہ عالم یہ مشہور بات ہے آپ کو بار حاصل رکھی ہے صرف یاد دیانی کے لیے ان بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں کتنی کوئی اتیاد کرتے ہیں حضور غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے والدی کرامی روضہ رکھا ہوا ہے افتاری کا وقت ہے نیر نیر جا رہے ہیں پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے دیکھا کہ نیر میں سیب آ رہا بڑا مشہور بات کیا ہے آپ نٹھا کے وہ سیب کھا لیا بعد میں خیال آیا یہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے یہ تو میں نے تحقیق نہیں کی کس کا سیب تھا حالانکہ شریع مسئلہ یہی ہے کہ ایسا پھل جو گرا پڑا ہو اسے ضرورت کے وقت استعمال میں لائے جا سکتا ہے لیکن آپ کے تقوی اور تحارت نے آپ کی خاندانی شرافت نے اس بات کو گوارہ نہ کیا کہ یہ بھی کرو آپ کے اس بات پر ندامت ہوئی یہ بات اب ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہم جناب رشوت سود ناجائز مال لیتے ہیں اور کبھی اسحاص تک نہیں ہوتا تو اللہ کی نیک بندے ناجائز مال لے کر اس پہ انہیں احساس ہوتا تھا اور جب بندے کو احساس ہو جائے کہ یہ کام میں انہیں غلط کیا ہے اندہ سچے دل سے توبہ کرے کہ اندہ یہ کام نہیں کروں گا اب جس کا نقصان کیا ہے اس کے نقصان کا اضالہ کرے تو گناہ اسے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اب جس طرف سے نیر آ رہی تھی جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف کافی دور سفر کرنے کے بعد پتہ جلا کہ ایک باغ ہے جس کی ٹینیا پانی کے اوبر چکی ہوئی ہیں آپ نے اندازے سے اس بات کا سمجھ گئے کہ لگتا ہے اسی باغ کا یہ پھل ہوتا جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا باغ کا والی بھی اللہ کا ولی تھا اور وہ بھی سید زادے تھے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ ہی تعالی حضور گو سفا رضی اللہ تعالی کہ نانا جا اللہ اکبر دروازہ کھٹ کھٹایا کہا کون تمہیں اجناب میں اتنے دور سے آیا ہوں کس وجہ سے آئے ہوں وہ فلاں جگہ پہ ایک سیب اٹھا کہ میں نے کھا لیا تھا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے بعد کہی نہ ہو میں معافی مانگنے کے لیے آیا اور اللہ والے ولی را ولی میشہ ناصد ولی ولی کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے اللہ والے پہچان لیتے ہیں انہوں نے کہا اتنے دور سے جس کو ایک بات کا احساس میرے پاس لے کے آیا ہے یہ بھی اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا معافی تو میر سکتی ہے لیکن اس کی کوئی شرطیں اور پہلی شرط میں سے یہ ہے کہ دس سال میرے پاس لینا پڑے گا دس سال میری خدمت میں رہنا پڑے گا آپ نے کہا وہ مجھے قبول ہے مجھے منظور ہے اب ایک سیب معاف کرانے کے خاطر دس سال خدمت اور یہ صرف خدمت نہیں تھی وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کا ظاہر تو چمکا ہوا ہے باطل بھی چمکا ہوا ہے ان کا ان کو مزید اور مدارک تیہ کرائے کے بلائد کے عالی منصوب تک پہنچا دیں اللہ والے نکاحوں سے پاک کرتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ نگاہ مرد مومن پڑ چکی تھی ان کے پروں میں لیں ویسی چمکے ہوئے تھے دس سال گزر گئے اور اب انہوں نے کہا حضورہ بھی اجازت فرما نہیں ابھی بھی اجازت نہیں اب ایک اور کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ میری بیٹی ہے جو لنگڑی ہے لولی ہے بیری ہے لنجی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی تب تمہیں چھتکارہ ملے گا ورنہ نہیں اب دیکھیں ہم بھی بچوں والے ہیں جو نجوان نسلیں آج تیار ہو رہی ہیں کسی بچے کو یہ کہا جائے باقی تو باتیں بات کی ہیں نہ بھی نہ لڑکی کے ساتھ تیری شادی کرانی ہے بچہ تو تیار ہو یا نہ ہو پہلی بات اس کا باپ ہی تیار نہیں ہوگا اس کا بھائی اس کا بیٹ رشتہ دار کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ہے اللہ ہم نے اندھی بچی گلا گے کیا کریں گے لنگڑی لولی گلا گے کیا کریں گے جی گھر کے کام کاج بھی تو کرنا ہے حضور غصباق رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا اپنی آخرت کو سوارا ہے اور جو اپنی آخرت کو سوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو خود بخود سوار دیتا ہے آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے اب جب رشتہ تیہ ہو گیا نکاح ہو گیا ہجلائی عروضی میں داخل ہوئے خاتون نے کھڑے ہوئے آپ کا استقبال کیا آپ کو سلام کیا اور قربان جائیں حضور غصباق کے والدِ گرامی کی عظمت پہ کہ جوانی کے عالم میں قدم آگے نہیں بڑھا پیچھے ہٹ گئے آگے نہیں گئے پیچھے ہٹ گئے اور جا کر اپنے سسر حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا حضور آپ بھول تو نہیں گئے غلطی تو نہیں ہو گئی نہیں جس بچی کے بارے آپ نے کہا تھا جس خاد یہ تو وہ نہیں یہ تو اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا مجھے سلام بھی کیا اٹھکا میرے بعد میرا استقبال بھی کیا چل بھی سکتی ہے اس کے اندر تو ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں کوئی خامی ہے نہیں ہے انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو یہی تمہاری علیہ ہے جن کا نام فاطمہ ہے ام الخیر ان کی کنیت ہے اور ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں نیکوں کی ماں نام بھی کتنا پیارے رکھتے تھے مہا تمہاری علیہ یہی ہے اور جو میں نے کہا تھا دیکھتی نہیں ہے سنتی نہیں ہے بولتی نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا غیر مارموں کو نہیں دیکھتی ناجائز کو نہیں دیکھتی ناجائز بات سنتی نہیں ہے ناجائز بات مو سے نکالتی نہیں ہے ناجائز طرف چلتی نہیں ہے ناجائز کام کرتی نہیں ہے میرا صرف یہ مقصد ہے ان کا کردار بھی عالی ان کا ظاہر بھی عالی ان کا باطن بھی عالی ان کے گفتگو بھی عالی اور جن کا کردار اتنا عالی ہو تو پھر رب کائنات اولاد بھی عالی عطا فرماتا ہے پھر اولاد بھی اللہ ایسی عالی عطا فرماتا ہے آج ہمیں اگر شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے اولاد نماز نہیں پڑتی اولاد اچھے کام نہیں کرتی تو ہم ذرا اپنے معاملات کی طرف بھی دیکھیں کہیں ہم رب کے نافرمان تو نہیں ہیں کہیں اپنے اولاد کو کن نجائز چیز تو نہیں کھلا رہے جب آپ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کریں گے کہ آپ کا اپنا کردار عالی ہوگا پھر اولاد بھی اللہ عالی عطا فرمائے گا اور پھر یہ حضور گو سباق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اب یہ دنیا میں تشریف نہیں لائے امام الانبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو صالح رحمت اللہ تعالی کے خواب میں تشریف لاتے وہ آقا تشریف لاتے ہیں جن کی ولادت سے پہلے انبیاء ان کی والدہ کے پاس مشارتیں دینے کے لئے آتے ہیں وہ امام الانبیاء کر شافر آتے ہیں ابو صالح ابو صالح تجھے مبارک ہو تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا عام نہیں اللہ کا ولی پیدا ہوگا اور محبوبی و محبوب اللہ تعالی وہ میرا بھی محبوب ہوگا وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَسَيَكُورُ لَهُ شَانٌ فِي لَوْلِيَا کا شانی فِي لَنْبِيَا اس کے ولیوں میں یہ شان ہوگی جس طرح نبیوں میں اللہ نے مجھے شان عطا فرما رکھی جس طرح نبیوں میں ہمارے آقا سارے نبیوں سے سب سے اولہ ہو آلہ سب سے بالہ ہو آلہ جب نبیوں میں ہمارے نبی ہمارے آقا سب سے آلہ اور ولیوں میں اولین و آخرین پہلی امتوں کے جتنے ولی ہوگے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جتنے ولی صحابہ تابین تبہ تابین کے بعد جتنے ہوگے اور جتنے ہوئے حضور غصبات رضی اللہ تعالیٰ صاحب سب سے عالی بلند و بالا یہ حضور شاہد فرماتے ہیں یا با صالح آتا تاللہ بنن فاو محبوبی وہ میرا محبوب ہوگا اور اللہ کے محبوب کا محبوب بندہ بندہ کیسے ہے حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرمایا من احبہ سنت فقد احبہ نہیں ومن احبہ نہیں کان معی فی الجنہ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے میرے لائے ہوئے اس دین سے محبت کرتا ہے میرے پیغام سے محبت کرتا ہے فقد احبہ نہیں وہ میرا محبوب ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے ومن احبہ نہیں کان معی فی الجنہ اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے حضور شاہ فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس لیے حضراتی کے عرامین ہم بھی کوشش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کے ساتھ محبت کریں دینداروں سے پیار کریں دینداروں کی طرف داری کریں دیکھا اللہ دینداروں کو کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے جنازوں میں شرکت کرنا اپنے لئے سعادت سمجھ دیں یہ فائدہ دینداری کا اور بے دینوں کے پیچھے چلنے سے بندہ ضلیل و رسوہ ہو جاتا ہے تو حضور گوس پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے امام الانبیاء بشارت دے رہے ہیں کہ ابو سالح تجھے مبارک ہو دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بچہ پیدا ہوگا کیا بنے گا یہ داکو بنے گا یہ نیک بنے گا پریزگار بنے گا یہ بد کردار بنے گا لیکن حضور گوس پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کے والد کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ابو سالح تجھے مبارک ہو تجھے جو بیٹا رب عطا فرمائے گا وہ اللہ کا بھی پیارہ ہوگا حضور فرماتے ہیں وہ میرا بھی محبوب پیارہ اس لئے تو ہم کہتے ہیں محبوب سبحانی کیا کہتے ہیں محبوب سبحانی سبحان اللہ کا نام ہے اللہ کے محبوب یہ ہم اپنی درف سے نہیں کہتے یہ وہ الکابات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائے اور پھر جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سن چار سو ستر یا اکتر ہجری میں حضور غو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے چار سو پینسٹر اور حضور غو سبحان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ولادت ہے چار سو ستر یا اکتر یعنی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے پانچ سال بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہم بھی کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا ان سیدوں کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ان کے ساتھ بھی تعلق ہے اس لئے رب کائنات نے نشاہ فرما یا ایوہ الذین آمنتک اللہ وکونو ما صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچے لوگ ہیں یہ کردار کے عالی لوگ ہیں یہ پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم تو خوش نصیب ہیں اللہ نے انہیں ہمیں عطا فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ولادت نے باس آتا تو یہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی یکم رمضان المبارک آپ اس کائنات میں جمعے والے دن آپ کی ولادت ہوئی اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے پیدائشی ولی یہ کہتا ہے ولی قصبی ولایت قصبی اور ایک ہوتیہ ولایت وحبی ولایت قصبی یہ ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرے سنت اور واجبات کو ادا کرتا رہے شریعت کی پابندی کرتا رہے اللہ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے اور ولایت وحبی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ کرے اللہ ویسے ہی عطا فرما دے حضور غصباد رضی اللہ نے دونوں ولایتیں عطا فرمائی تھی ولایت وحبی بھی آپ کے پاس تھی ولایت قصبی بھی آپ کے پاس تھی پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے شروع کرتی اب ہم ہر گیارویں شریف کو گیارویں تو دلاتے ہیں بلکہ مارے کئی مسلمان فخریہ کہتے تھے عیسائی بھی گیارویں دو اندنے دلاتے رہے لیکن ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے ماہ رمضان مبارک جب آئے تو دیکھیں ہمارے بچے کتنے روزے رکھتے ہیں ہمارے نوجوان کتنے روزے رکھتے ہیں سرعام روزہ کھایا جا رہا ہوتا ہے سرعام سگرٹ پیا جا رہا ہوتا ہے سرعام نصوار کھائی جا رہی ہوتی ہے سرعام پان کھانے والے پان کھاتے ہیں اور کسی کو جرد نہیں ہوتی کہ پوچھے یا یہ تم مسلمان ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے اسلامی نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو یہاں تو سرعام روزہ کھا رہا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو روزہ کھا رہا ہے لام لیتا ہے حضور غوث پاک کا گیار میہار میہیں نہیں کی ان کی کھاتا ہے اور روزے کے بارے آئی تو تو روزہ تو نہیں رکھ رہا میں نے شروع میں کہا ان اللہ والوں کا کردار اس لیے پیش کرتے ہیں ہم ان کا عائنہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس دن پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر ماہ رمضان المبارک کے آخری دن تک آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ شاہ عبدالعق مدس دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اور بہت سارے آپ کے حالات زندگی پیش فرمانے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بغداد شریف میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے جب بندہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے تو آسمانوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور اللہ کی محبت لٹے لکھنے سے تو نہیں ہوتی گندہ رینے سے تو حاصل نہیں ہوتی اللہ کی محبت جو اللہ کے رسول نے احکامات بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے ہوتی ہیں حدیثِ گنسی ہمارے راہ نمائی کرتی ہے کہ تَقَرَّبُ عَلَيَّ عَبْدِ بِالنَّوَافِلْ رب فرماتا ہے میرا بندہ فرضوں کے بعد سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے یہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ میں نے پیدا ہوتا ابھی جب بچہ پیدا اس پر ہوتا ہے اس پر روضہ فرض نہیں ہوتا بالک ہونے کے بعد روضہ فرض ہوتا ہے اس سے پہلے اگر وہ روضہ رکھتا ہے تو یہ اس کا نفری روضہ ہے اس پر فرض نہیں ہے حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے روضہ دار ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں پیدا ہوتے ہی سرکار سجدہ فرماتے ہیں امت کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو میں اپنی امت کا خیر خواہ ہوں حضور سجدے میں جا کر رب اپنی امتی کی دعائیں فرماتے ہیں اور دوسرا یہ بتاتے ہیں میرے امتیوں اگر تمہیں اپنا سر فخر سے بلند کرنا ہے عزت حاصل کرنی ہے کائنات میں مرتبہ اور مقام چانا ہے تو پھر رب کی بارگاہ جو رب کے آگے جھکتا ہے اللہ اسے سر بلندیاں اتا فرماتا ہے من تواد علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے سامنے آجزی کرتا ہے اللہ اسے سر بلندیاں اتا فرماتا ہے حضور سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ میرے امت کی عظمت نماز میں ہے سجدے میں ہے اور حضور پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں ولیوں میں یہ شان ہے جس طرح نبیوں میں میری شان ہے وہ روضہ رکھ کے یہ بتاتے ہیں لوگوں اگر رب کا قرب چاہتے ہو اللہ کا پیارہ بننا چاہتے ہو تو روضہ رکھنا پڑے گا روضہ رکھ کے اللہ کے پیارے بنو گے اسی لئے تو حضیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے روضہ دار کی موں سے آنے والے بھو میرے نزدیک خوشبو سے زیادہ پیاری ہوتی ہے رب فرماتا ہے جو روضہ رکھتا ہے اس کی جذاب میں خود اسے عطا فرماتا ہو فرشتوں کے ذمہ نہیں لگاتا کیونکہ روضہ میرے لئے ہے اور اس کی جذابی میں خود اسے عطا فرماتا ہو کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ اللہ والے خود روضہ رکھتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے اور پھر بات بڑی قابل گور روضہ رکھنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے پتا ہو کہ سہری کب بند ہوتی ہے اور افتاری کب جو ہوگی وقت کا بھی اسے پتا ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کی گود میں ہیں چار دیواری کے اندر ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اب سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا آپ ماں کا دور پینہ چھوڑ دیتے ہیں اور جب افتاری کا وقت آتا ہمارے ہاں تو اعلان ہوتا ہے ہزار سہری کا وقت حضرات سہری کا وقت ختم ہو گیا کھانا پینہ بند کر لیں ہم پھر بھی نہیں بند کرتے ہیں پھر بھی کھاتے رہتے ہیں ابھی یہ ظان نہیں ہوئی حالانکہ اپنا روضہ برباد کر رہے ہوتے ہیں جب اعلان ہو جائے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا اب ختم اب اگر کھائیں پینگے تو وہ روضہ نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو بکا رکھنا ہے ہمارے اعلانوں کے باوجود کھانے والا اپنا روضہ نہیں چھوڑ دا اپنے روضے کو برباد کرتا ہے کھاتا رہتا ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے بغیر اعلان کے کہ سہری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے افتاری کا وقت کب ہو رہا ہے ماں کی گود میں چار دیواری کے اندر انہیں پتا ہے اور یہ بات صرف انتا کہ نہیں لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ سجدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے سادات کے ہاں ایک بچے کی بلادت ہوئی ہے اب ماہ رمضان مبارک کے آخری دن آگے آسمان پہ بادل آگے لوگ کہنے لگے جناب ہم چاند کا کیا بنے گا اس وقت رویت حلال کمیٹی تو تھی نہیں تھی جناب چاند کا کیا بنے گا اب اگلے دن دیکھیں عید ہے یا روضہ ہے لوگوں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضور کے نسل پاک میں ایسے ہیں جو مشکل کشاہ ہے جو حاجت رواہ ہیں لوگوں کو مشکلوں سے نجات دیتے ہیں ہم سجدوں کے گھر چلے جائیں گے پتا کر لیں گے عبدالقادر جلانی نے روضہ رکھا ہے کہ نہیں اگر بچے نے دودھ پیا ہوگا تو سمجھ لیں گے ہماری عید ہے اور اگر بچے نے دودھ نہیں پیا ہوگا سمجھ لیں گے ہمارا بھی روضہ ہے یہ بچپن کا یہ عالم ہے کہ ماں کے گود میں ہیں پتا چر رہا ہے کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں جن کی آنکھیں ہیں انہیں نہیں پتا اور ان کو پتا ہے کہ چاند ہے عید ہے یا نہیں اور سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا افتاری کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ بچپن کا عالم ہے تو جب آپ نے علم حاصل کر لیا جب آپ کا یہ کمال کہ چالیس سال عشاء کے گروہ سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور آپ کے متعلقین فرماتے ہیں آپ کے پاس پیٹھنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا جب بھی کبھی بے وضو ہوتے فوراں وضو کر کے دو رکھت نماز نفل ادا فرماتے تھے ہر وقت بابودو رہا کرتے تھے اور اس بابودو رہنے سے ہی اللہ بڑی شانے ادا فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین